اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ عباد خان ایکس منسٹر ریلوے جی خاجہ سعاد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چودہ اکتوبر کو زمنی انتخاب لڑنے کے آ رہے ہیں خیش صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ خیش صاحب خیش صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بزدار حکومت ہے کیونکہ آپ مہمبر صبحی سمجھے تو بزدار حکومت سے آپ مطمئن ہے مطمئن تو میں کیا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے سب سے وڑے پروگنس کو چلانے کے لیے نئے پاکستان والوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اہلیت سے آ رہی ہے اور جو جس شخص کے گھر میں پانچ بار چار بار اسیمبلی کی میمبرشپ رہی ہو تحصیل نازم رہ ہو اور وہ اپنے گاؤں میں بجلی تک نہ لے جا سکے اپنے گھر پر سولر پہنے لگے ہو اس نے پنجاب کو کیا ڈیویلپ کرنا ہے سو بزدار صاحب کا یہ کام نہیں ہے جس پہ اس کو لگا دیا گیا اور ان کے بزراء بھی ان کو ریپورٹ نہیں کرتے وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو ریپورٹ کرتے ہیں تو یہاں تو ایک دھما چوکڑی مچیں گی ہے پنجاب میں اور یہی وجہ ہے کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں خانجہ صاحب آپ نے سبائی سملی کے الیکشن کیوں لڑا تھا اس کی دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک کہ عمران خان صاحب سے مقابلہ تھا سیف سائٹ کھیلنے کے لیے یا قیادت کی جانب سے آپ کو جیتنے کے سورت میں سی ام چھپ اگر پارٹی جیت جاتی فرض کریں اور ہارنے کے سورت میں کم از کم اپوزیشن لیٹر تو ان دونوں کریٹیریاز پر آپ پورا ہی اترے کیا بجائے میں سبائی سملی کا الیکشن پہلی بار نہیں لڑا اس دنہ کی بات کر رہا ہوں صرف سبائی سملی کا تیسری بار ملتخب ہوں رکن اور دوزار دو میں بھی میں نے ایم پی میں نے لڑا تھا جب نہ ہمارا اقتدار آنے کا کوئی چانس تھا اب جو آپ نے سبائی لڑا ہی ہے تو پاپولارٹی کی گرافت تھا آپ انتہا پہ تھے آپ کو لوگ تو روپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ یہ وہ لاتلے وزیر ہیں نواشر صاحب کے کہ پنڈی مارچ بھی نواشر صاحب کرتے ہیں تو نواشر صاحب کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ سپیڈ اپ ہو جاتی ہیں تو کیا بجا تھی کوئی پارٹی کی یقیند آنی تھی یہاں ویسے سیپ کے لے ہیں نہیں نہیں یہ سبائی سیٹ پہ مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ مجھے کانٹسٹ کامے چاہیے میرے جو سیاسی رفاقہ ہے اور جماعت نے بھی اس کو کہا کہ بلکل آپ لڑے اچھا خیش صاحب آپ کا چونکہ آپ نے دیکھا کہ 99 کے بعد کے مسائل آپ ملک میں رہے اور بڑی سٹرگل کرنا پڑی پھر خوبارے ہوا میں چھوڑنا پڑے پڑا کچھ کرنا پڑا تو کیادت جو تھی کو ڈیل کر کے بائے چلے گی اب اس کے ریبرس ہو گیا اب کیادت جو ہے وہ واپس آئی ہے اور آپ لوگ ایرپورٹ نہیں گئے تیرہوں کو ایرپورٹ چلے جاتے تو آپ کو اپوزیشن کرنی پڑتی آپ کو چیاسی برکر کے طور پر اس کا کیا جواب ہے یہ بات بڑی سیمپل ہے میں بارہا اس کا جواب دے چکا ہوں ایک تو ایرپورٹ کا ٹائم 9.30 کا تھا لہاری سے ہمارا کافلہ چلا ہے آپ سارے اس کافلے کو observe کر رہے تھے منیٹر کر رہے تھے اس رفتار سے جب اتنی بڑی بڑی ریلیز چلتی ہیں تو وہ کبھی ٹائم پہ نہیں پہنچ ماتی مقصد تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ اظہارہ یک جہتی کہ اہلے لاہور بھائر نکلیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہم دھرمپورا جب پول پہ پہنچے ہیں پونا ایک بچ چکا تھا ساڑھے نواز کے میں یہ سابہ ریسٹو چکے تھے اور وہ اڈیالے ان کو لے گئے تھے ائرپورٹ جاتے تو تین ساڑھے تین صبح کی ہو جاتی تو وہاں جا کے کس کو ملنا تھا اور ساڑھے نواز مجھے اگر پہنچنا تھا اس سے میٹ کرنا تھا تو پھر ہمیں فاصلہ دو ڈھائی کلومیٹر کا رکھنا چاہیے تھا اب یہ ایک پولٹیکل ڈیسیئن ہے کہ ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا تاکہ پورے شہر سے گزرا جائے تاکہ سارا شہر اس میں انواز ہو اس میں ہم کامیاب رہے اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جسے نا اہل قرار دیا گیا ہے عوام اسے اہل سوچتی گیا اور عوام کا ایک سمندر تھا اور آپ نے کسی کے گلے تو نہیں پڑھنا ہوتا جا کے یا ائرپورٹ کو کیپچر تو نہیں کرنا ہوتا یا کسی سرکاری مارت پر قبضہ تو نہیں کرنا تو جو ایک سولیڈیلیٹی شو کرنی تھی وہ بڑی اچھے انداز میں ہوئی یہ اہلے لاور کی جانب سے اچھا خیش صاحب بڑی اہم بات یہ آپ نے بڑا ایکسپلین کیا اور یہ اتنی سادگی سے اتنے پیار سے آپ نے ایکسپلین کیا چیزیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جب دھرنے ہوئے تھے دو در چودہ کی تو دھرنوں کے دوران فوج نے گولی چلائی تھی کسی پہ فوج نے کسی پہ گولی چلائی تھی فوج نے سارے باقیے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ پوچھنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ائرپورٹ جاتے ہیں اور جمعے گفیر لے کے جاتے ہیں اور اتنے پولیٹیکل ویژن کے باوجود آپ ائرپورٹ جانے کے رستے کمس کلپولیٹ کر بٹھے ہیں نہیں ایسے نہیں کیونکہ ہمارا کلیم ہے اور اس کی اطلاعات رہی یہ ریپورٹ بھی ہوتا رہا کہ یہ ائرپورٹ جانے کا فیصلہ ہی نہیں تھا تیہ تھا ائرپورٹ ہی جانا نواز شریف صاحب کے پائے کا لیڈر آپ کی نظر میں کوئی پاکستان میں ہے سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں اتنے بڑے سیاستدان کا جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تو کوئی بھی سننے نہیں گیا آپ کے پارٹی صدر بھی نہیں گئے آپ اس وقت پپولارٹی کی انتہاب ہیں جتنا لوگ آپ کو جانتے پہچانتے اور کچن کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر سے سازش ہو رہی ہے کہ ان کا فیصلہ سننے کوئی نہیں گیا ہے تیساب عدالت میں وہ فیصلہ جو تھا وہ ہماری توقعوں کے مطابق ہے وہاں جانا نہ جانا ایک برابر ہے اس میں خائز صاحب آپ کیبنٹ صفدر صاحب کو گرفتار کروانے کے لیے کوئی سٹریڈیجی بنا لیتے وہ بھی کوئی سٹریڈیجی نہیں تھی اور دیکھیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ فرض کریں فرض کریں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو ادارے آپ تہہ کر چکے ہیں اداروں سے مراد نیب نیب تہہ کر چکی ہے کہ انہیں کس طرح منتقل کرنا ہے جیل میں تو اس وقت آپ شو پاور کر نہیں سکیں گے تو پھر کیا کریں گے ہمارا پرابلم ہے نا وہ کسی اور کا پرابلم نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے صدر کے خلاف ایک صدر کے خلاف آپ لوگ سازش کر رہے ہیں کیا آپ اینکرز کو اس طرح ہی نظر آتا ہے لوگوں کو اس طرح نظر نہیں آتا لوگ اس نظر سے یہ بات تو میں نواز شیف کے حقی کر رہا ہوں میں وہ مجھے پاتا کس کی حقی کر رہے ہیں یہ نواز شیف کے حقی بات نہیں ہے کہ آپ جمعے گفیر بڑا جلسہ کرتے اور کیپنٹ سفدر صاحب گرفتاری سے دیانتاری سے بتایا ہے نواز شیف کے حقی بات ہے میرے حقی بات ہے مجھے بہتر پتا ہے میری پارٹی نے کیا کرنا ہے کیپنٹ سفدر کے لیے بڑا دن بن جانا تھا وہ بھی آپ نے گوایا پولیٹیکلی ٹائمنگ خانجہ صاحب آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ٹائمنگ نہیں وہ ہمیں بہتر پتا ہے اپنے ٹائمنگ آپ کو یاد ہے نائنٹی نائن میں آپ نے وہ فری دیموکریسی کے نام پر گبارے چھوڑے تھے وہاں میں اور کس طرح آپ کو پتا تھا کہ ارفتاری ہو نہیں ہے پھر بھی وہ بیسمنٹ میں جا گے لوگوں کو بھلا گے آپ نے کالن دے گے وہ گوارے ہوا میں چھوڑے تھے تو پولیٹیکل نورکر تو اس طرح ہی ہوتا ہے پھر دیکھیں جی بات یہ ہے ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ہمارا میں نے کہا کتنے لوگ لے جائیں گے آپ نے کہا لوگوں کو چھوڑے ہم بس بیانی کی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں ائرپورٹ جانے کا آپ اس وقت بھی انڈیکیٹ نہیں کر رہے ہیں میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا ہوں گا ہم نے ائرپورٹ پہ نہیں جانا دیکھیں روٹ بناوا تھا اس کا ثبوت ہے ثبوت سے بات کرتے کہ ہم نے جانا تھا دھرمپورا سے جوڑے پول کی طرح جوڑے پول پہ بھی کئی ہزار لوگ موجود تھے وہاں پہ سپیکر کومیس اپنی جو رہے ایاز سادک صاحب تھے روحیل اسکر صاحب تھے سلمان رفیق وہاں موجود تھے اسی طرح بھٹا چوک میں بھی ہمارے ہزاروں کارکون موجود تھے یہ دو سپوٹ تھے اور ایک مین ریلی آ رہی تھی اب یہ چلتے ہوئے مین ریلی کو اتنا ٹائم لگ گیا مینوائل جوڑے پول پہ اور بھٹا چوک کے پوائنٹس پہ لڑائی ہو گئی شیلنگ ہو گئی وہاں پہ لٹھی چار جواں وہاں پہ کافی تو وہ ایک سینہ الگ چل رہا تھا ہم آ رہے تھے جب ہم پونے ایک بجے پہنچے ہیں دھرمپورا پول پہ تین ساڑھے تین بجے ائرپورٹ پہ رات کو آگے اے ایس ایف وہاں پہ موجود ہے جس کا کام ہے ائرپورٹ کی سیکیورٹی کرنا ہزاروں کے باپ میں سے پچاس سو آدمی نکل کے ائرپورٹ پہ چند وڑے یا ادھر سے کوئی جوان کوئی فائر کر دے مجھے بتائیے اور میاں صاحب یہ وہاں موجود نہیں ہے تو یہ اگر کوئی اس طرح کا نقصان ہو جس کا کوئی مقصد بھی نظر نہیں آرہا تو وہ کیوں کیا جائے نقصان سیاسی ورکر کے دور پر آپ مطمئن ہے کہ تیرہ کو آپ نے ٹھیک کیا کیونکہ اس کے بعد آپ کو ڈیمیج فیز کرنا پڑا آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ادھر وائز یہ پینتیس چالیس سیٹیں اپوزیشن میں بیٹھنا تھا پھر بھی آپ پرسیف کر کے اس کو سیاسی ورکر کے دور پر آپ نے میس منس کیا تیرہ کو تیرہ کو ابھی بھی آپ سوچیں پس اللہ سے بھی سوچیں تینشن فری ہو کے سوچیں تو تیرہ کو کوئی اور حل نہیں تھا یہی حل تھا جو آپ نے کیا نہیں ہم نے بیسٹ کیا نا یار ہم تو یہ سمجھتے ہیں لاکھوں لوگوں کو انسڑکوں پہ لے کے آئے ہیں کام کیا ہے ائرپورٹ جانا اصل مقصد ہے خاجہ صاحب تیرہ کی صبح تیرہ کی صبح جو بندہ خوشبو لگا کے نکلے نا میاں صاحب کو رسیب کرنے اور وہ ائرپورٹ نہیں جا سکا اس نے پھر تریکن صاحب کو بول دیا نہیں ایسی بات نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہم نے اپنی پوری قوت کا مدارہ کیا اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جسے نا اہل قرار دیا گیا پاکستان کے عوام اسے اہل سمجھتے ہیں یہ ہے پنچ لائن اور یہ میسیج کنوے ہوا دوسرا خاجہ صاحب بجیے بتائیے جو سی جے صاحب سے آپ کی ہمیشہ سے ایک لف سٹوری ہے اس کا احتتام انجام آپ کیا دیکھتے ہیں میری طرف سے تو کچھ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یا مجھے وسائل دے دے یا میرا حجر مکمل کر دے کچھ طرح کی صورتحالہ نکل آئے خدا بہتر جانتا مجھے کچھ پسے مجھے لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم موجود تھے عدالت میں تو سیجے صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ خاجہ صاحب بتا دوں پھر لوگوں کو آپ کس سے مل کے آتے ہیں اور سفارشے کرواتے ہیں آپ پولیٹیکل برکر ہیں باہر نکل کے آپ کو اس پر بات کرنا چاہیے نہیں نہیں میں نے بات کی تھی آپ اس طرح نہیں نہ تو میں سفارش کراتا ہوں نہ مجھے سفارش کی ضرورت ہے نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ میں سفارش کراؤں اور وہ چونکہ انہوں نے مجھے وہاں روک دیا تھا وہ ایک ہمارے فیملی فرنڈ ہے ان کے ساتھ پہ ان کا تعلق ہے لیکن اس بنیاد پہ نہیں میں کوئی سیاسی بات ایک سیاستدان کو ملنے گیا تھا یہ ذرا بات ذہن میں رکھیں میں ایک پولیٹیشن کو ملا تھا کسی دوسری جماعت کے اور ایک پولیٹیکل بات کرنے گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے تلخی پیدا ہو سکتی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے بہرحال اس کی جو بھی اس کہانی کا پس منظر ہے میں اسے نا بلد ہوں میری سائٹ سے تو کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی مطلب جو مجھے ابھی سمجھائی کہ وہ پولیٹیکل بات جواب کرنے گئے تو اس میں سفارش کا انسر نہیں تھا یار کیلٹیکر سیٹ اپ کی بات کرنے گئے کسی شک سے گیا تھا اب اسے جیدے کیا بتاؤں سفارش کا انسر تو نہیں تھا کیلٹیکر سیٹ اپ کا کیا تعلق ہے سفارش سے کسی کے سیجے ساہب کیتے ہیں سفارشوں کے لئے مطلب سے نہیں ہوئی تھی میں کیا کہوں گا اچھا آپ اگر جیت جاتے ہیں 1-3-1 تو پھر تو آپ کو خوشی کے طور پر ڈیم فنڈ میں بھی پیسے جمع کروائیں گے یہ بھی کیا سواب ہے اس پر کوئی کمنٹس نہیں ہے آگے چلے آپ نہیں چاہتے کہ ڈیم فرڈ میں آپ ایسے جمع کروے ہیں لو کمنٹس آگے چلے خانج صاحب کچھ تو اس پر بولیے آپ کی مسکرہت میں لوگ بہت سمجھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ وربلی اگر فرما دے تو زیادہ پہتر نہیں میں نہیں فرمانا چاہتا آگے چلے آپ اچھا خانج صاحب آپ آج کل جو ہے وہ ٹوپک چڑھا ہوا ہے دوبارہ سے لندن پلان اور دھرنوں کا بڑی شدد سے چڑھا یہ ٹوپک مجھے پتا ہے آپ سارا دن بزی ہیں اپنے ہلکے کی کمپین میں بزی ہیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ جو انفرمیشن آپ کے پاس ہوتی ہیں اور جتنا کلوز ٹائم آپ نے روائل فیملی کے ساتھ گزارا ہے وہ شاید کسی اور کا نصیب نہیں رہا تو بیسیکلی ہوا کیا تھا کیا معاملات تھے اور وہ مشاہد اللہ خان کی باتیں ٹھیک تھی جو بی بی سی میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور پوچھنے کا مقصد ہائی صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پکے ثبوت تھے سارا کچھ موجود تھا تو آپ دھرنوں سے نکل کے ڈان لیکس میں پستے ہیں وہاں سے نکل کے پینامہ میں پستے ہیں کوئی ویئن کوئی چیز کوئی چیز آپ کو نہ بچا سکیں کیا بجا ہوئی؟ کوئی مشورے غلط دیتے رہے آپ لوگ یا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا آپ کی بات یا اسے خدا کی مشیعتِ الائی سمجھیں ہوا کیا تھا؟ آپ کیونکہ بہت سارے راز آپ کے سینے میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی رہنمائی آپ کر سکیں قوم کی چودہ اکتوبر کرتو مجھے آپ میربانی کر کے الیکشن لڑنے میں آگے ایک میرا الیکشن خراب کیا جا چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو دھرنے تھے وہ دھرنے پاناما یہ سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں میں یہاں نواز شریف صاحب آپ نے ان کی حکومت جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا جو سمت ہے وہ چائنیز اور چینی بلوک کی طرف ہوگی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ڈسٹینس کر رہے ہیں سپر پار سے تو یہ کیبت پرائز پر کرنے تھی آپ چائنیز کو پاکستان میں لے آئیں سی پیک لے آئیں تو ان کا سٹریٹیجیک انٹرسٹ جاتا ہے چائنیز کا جو کہ ہے پاکستان میں ہمیشہ سے اور وہ ایک سٹریٹیجیک ریلیشنشپ بھی ہے ان کی پاکستان کے تمام متعلق آداروں سے اب اس میں جب بزنس انٹرسٹ پر شامل ہو جائے گا تو قربت پیدا ہو جاتی ہے یہ قربت سپر پاورز کو بارا نہیں کھاتی سو یہ جو کھیل کھیلا گیا یہ پاکستان کے بار سے کھیلا گیا میں پہلی بار نہیں کہہ رہا یہ بار ہاں البتہ انہیں پاکستان میں ایکٹرز مل جاتے ہیں بدکسمتی سے جن کے اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ویسٹر انٹرسٹ ہوتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات خاجہ صاحب آپ کے تو بڑے پاورپول اداروں کے لوگوں سے پرسنلی تعلق بھی رہے ہیں اور بڑے اچھے تعلق ہیں بڑے ایسے مراسم ہیں اس سازش کا پتہ ہونے کہ باوجود آپ ڈیفیوزنگ انڈ پر نہ جا سکے سیول میلٹی کنفلیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے انڈ پر بھی کچھ نہ کیا جا سکا سیول میلٹی ڈیلیشنشپ کو نارملائز لینا چاہیے پاکستان میں ابھی اس ملک میں جمہوریت پوری طرح اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہوئی بدقسمتی سے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اور عدمت وازم پیدا ہو جاتا ہے اسے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سب کی مشترکہ زمدانی ہے یہ کسی اپ کے باس کا روگ نہیں ہے خاجہ صاحب جب آپ سوتے ہوں گے رات کو اگر ٹائم مل جاتا ہو میرا تو خیال افجر پڑھ کی سوتے ہوں گے جو حالات سال ہیں تو سوتے ہوئے اکدم کے لئے خیال نہیں آیا کہ آپ حامی تھے کہ مشرف صاحب کو باہر جانے کیا جائے پہلے نہیں اور بعد میں بھی نہیں میں بلکہ اصل میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے پہلے مشورے جب ابتدائی بات تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ابتدائی دینا ہے لیکن بعد میں جب انہیں جانے دیا گیا جو کہ عدالتی حکم اس میں شامل جب ایسی ایل سے ان کا نام عدالت سپریم کورٹ ہے واضح کیا ہے دو دن پہلے کہ ایسا کوئی ان کی طرف سے اکامات نہیں تھے آپ کچھوٹی نسار کے ہم نواد تھے نہیں نہیں مجھے وضاحت کرنے دیں میں زیادہ بہتر وضاحت کروں پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کی مجھے وہ کاروائی یاد ہے اب ایکزیکٹ کورٹ یاد نہیں ہے جہاں ایسی ایل سے پرویز مشرف کا نام نکالا گیا تھا جب کورٹ ایسی ایل سے ایک اسی آدمی کا نام نکال دے گی تو پھر اس کے بعد حکومت کوئی اتنی دبانگ نہیں ہو سکتی کہ وہ زبردستی اس کو پھر بھی ایسی ایل پر ڈالی رکھے خیر وہ پرویز مشرف صاحب میرے خیال میں اور میرے اندازے کے مطابق سب کی اس میں کنسلٹیشن شامل تھی جتنا پاکستان میں جمہوریت میں دامخم تھا اتنی دیر لوکے رکھا اتنی جمہوریت ہے اتنا دامخم خیر صاحب اب آٹھ اکتوبر کو نواز شریف صاحب آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن اور دان لیکس کا معاملہ اس میں بہو پیش ہوں گے ہائی کوٹ نے بلایا ہے تو ہائی کوٹ نے طلب کیا نواز شریف صاحب کو دان لیکس والے معاملے پہ آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے پتہ نہیں کون کرتا ہے کیوں کرتا چھوڑیں اس کو اس طرح کے تناظر میں اچھا چلیں اسے دو بڑے فیصلے ہیں دو بڑے ڈسین تھے آپ لوگوں ایک مشرف کو بہر بھیجنا تاکہ اس سے معاملات نارملائز کی جائے اور دوسرا ائرپورٹ نہ جانا آپ دونوں صورتوں میں آپ نے سسٹم کو بجانے کے لیے کوئی باتیں کہیں طبیلیں دیں بزارتیں کہیں زیادہ ڈیمیجنگ کونسا فیصلہ تھا مشرف کا بہر بھیجنا یا ائرپورٹ نہ جانا حکومتے ہیں وہ اپنے یا سیاسی مادتیں معروضی حلات کے اطابق فیصلے کرتی ہیں پرویز مشرف سب ملک سے باہر چلے گئے تو وقتی طور پر ایک بہران توبارل تلہ نا جی ایک سکون آیا تھہرا ہو آیا سارے معاملے میں تھہرا ہو اور سکون کے بغیر تو آپ اچھے مال کے بغیر کام نہیں کر سکتے آپ نظام نہیں ملکہ چلا سکتے بہران تلا ہوتا تو آپ لوگ پراملس پر پراملس پر جاتے ہیں بہران تو شیدہ تکار کریں بہران تو شیدہ تکار کریں لیکن چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں کچھ چیزیں پچھلے جو تھے وہ کچھ بیج بھو گئے تھے وہ پر بیج ان کی کونپلیں پھوکتی ہیں کچھ چیزیں آٹو پہ چلتی رہتی ہیں تو بہران ہی ایک افسوسناک داستان ہے پاکستان میں پہلی بار نہیں ہمارے ساتھ ہوڑے ہوئا ہے ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے اس لئے کوشش ابھی یہ کرنے چاہیے کہ آگے کوئی راستہ ایسا بنے جس میں لڑے جھگڑے بغیر جو آئین کی حکمرانی ہے اس کو انشور کرنے کے لئے سب کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی جماعتیں بھی آپوزیشن بھی گارمنٹ بھی ایمین جوڈیشری بھی لیکن ابھی ویسا ماحول آیا نہیں ہے لیکن اگر ہم اسی طریقے سے تناؤ رہا اور تناؤ خدا نہ خواستہ بڑھتا رہا اس کا ملک کو بہت نقصان ہوگا تناؤ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے نواشید صاحب جب جیل میں رہے تو تو اڈیالا آپ کتنی طرف ہونے ملنے گئے اور کتنی کمی آپ محسوس کرتے تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ورکرز کلاس تک نارملا لائز تک ہم نے پورے سرویس کی لوگوں سے ملے تو اچھی خاصی مایوس ہی پھیلی ہوئے اور وہ کچھ فیسلے ان سے ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ایک تو وہ انہیں خود پرائیمنس پر ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی دوسرا ایرپورٹ والا مسلا تیسرا وہ اپوزیشن ہی کٹھی نہ کر سکے تو یہ قیادت کا فقدان تھا سیاسی حالات بدل سکتے تھے میاں صاحب باہر رہتے تھے یا یہ ہی چلنے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ سٹیٹیجی کے وائز سال رہے ہیں اسی طرح چلنے ہیں یہ پرائیمنس پر کے ووٹ والا معاملہ نہیں میاں صاحب کے باہر انہ سے بہت سارک پڑتا ظاہر ہے وہ سپریم لیڈر ہیں پارٹی کے ان کے ڈیسیئن بھی جو ہیں وہ وہ اور طرح کے ہیں اور وہ زیادہ بڑے فیصلے کر لیتے ہیں ان کے جیل جانے سے یقیناً فیصلہ سازی کے عمل کو نپسان ہوا لیکن شباز صاحب کو زرداری صاحب نے ووٹ نہیں دینے دیا پیپلز پارٹی تو ووٹ دینے پر امادہ تھی بلکہ آفر بھی نہیں کی تھی تو ایک تو وہاں خرابی پیدا ہو گئی دوسرے پہلے سال میں اپوزیشن نے یونائٹ بھی نہیں ہونا تھا خیال تھا مگر وہ خیال پورا نہیں ہوا یہ یونائٹ ہو جائے گی تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گی اس میں بھی کچھ تھی انتظار کی چی چھوٹی ساملی میں خاجہ ساد اپوزیشن لیٹر ہوتے روائل فیملی سے بائر بھی چیزیں جاتیں حکومت ہو جائیں اپوزیشن تو اس سے کافی فرق نہیں پڑتا لوگ کافی زیادہ اس طرح جن کی سٹرگلز ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں اپنی دیں مطلب یہ تو اسی طرح ہوا خاجہ صاحب کے پورا پینٹ بھی مارج وہ اگر اپوزیشن لیڈر بنائے گئے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے اور نہ خاجہ آصف صاحب کو ہے نہ کسی اور کو ہے روائل فیملی والا بھی کوئی اسی یہ بھی ٹرمنالوجی میں اسے اتفاق نہیں کرتا روائل فیملی سے اب ظاہر ہے پاکستان میں یہ تو ماننا پڑے گا نا ڈائنیسٹیز کی پولیٹکس عمران خان بھی تو ہی کرو ہے ساری اپنی چنڈال چوکڑی کو کیبنٹ میں لے آئے ہیں تو یہ جو خاندانوں کیا کنٹرول ہے سیاسی جماعتوں پر اس کے ذمہ دار صرف خاندان نہیں ہے اس کی ذمہ داری مداخلت پر بھی ہے مارشل ناؤں پر بھی ہے اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے یہ سب کی جائنٹ ایفٹ ہے جس کے نتیجے میں ڈائنیسٹک پولیٹکس پاکستان میں مضبوط ہوئی ہے پہلے ڈائنیسٹریز بناتے ہیں پھر ہمیں اچھی نہیں تو یہ بارال نہیں ہونی چاہیے